یہ حیدر آباد شہر ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا نام حیدر مولا علی کی وجہ سے رکھا گیا یہ مولا علی سے ایک وجہ تصمیعہ اس شہر کو حاصل ہے ایک معاملہ جو حل نہیں ہو رہا تھا وہ اس وجہ تصمیعہ کو جان کے حل ہو گیا کہ یہاں شہر کیوں پیدا ہوتے ہیں شہر کی پیدائش کی وجہ کیا ہے یہاں شہروں کی پیدائش کا کارن کیا ہے کاؤز کیا ہے میں بڑا حیران تھا کہ ایک شہر پیدا ہو تو پورے ملک میں اس کی گرد سنائی دے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ شہروں کی باڑ کی باڑ ہے ابھی جو ایک دروازہ کھولا گیا کہ کچھ لوگ آ کے اندر بیٹھ جائیں تو مجھے آنے والوں کو دیکھ کر انیس کا مصرہ یاد آیا کہ دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح مولا امام حسین کا گھوڑا جب دوڑا تھا حق کہنے کے لیے حق ثابت کرنے کے لیے حق بیان کرنے کے لیے تو وہ اس طرح دوڑا تھا جیسے پانی کی دھارہ نشیب کی طرف بڑھے اور کس تیزی سے بڑھتی ہے اور نشیب کو پہچانتی ہے اور پانی نشیب کو بھر دیتا ہے اسی طرح آپ کو آتے ہوئے جو دیکھا میں نے تو میں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہو اور جگہ کو بھر رہے ہو تو مجھے لگا یہ شیر اپنے مقصد کو پہچانتا ہے یہ حیدر آباد ہے یہاں جب آبادی ٹھیک سے نہیں تھی تو ایک اللہ والا آیا تھا اس کا نام شرف الدین تھا وہ شرف الدین سہرہ وردی اس نے یہاں کی پہاڑی پر اپنا جھنڈا گاڑا تھا اپنا مسلح بچھایا تھا اپنا سجادہ بچھایا تھا اور اس شرف الدین کی دعاوں نے اس جگہ کو عجیب نعمت سے مالا مال کیا میں اس کنیکشن کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ شرف الدین آنے والے سہرہ وردی تھے سلسلہ ان کا سہرہ وردیہ تھا جانتے ہیں اس سے کیا ہوا جیسے ہی ان کا قدم حیدر آباد پر پڑھا ایک سہرہ وردی خاندان کے نام اس جگہ کو قدرت کے قلم نے لوحے محفوظ پر لکھ دیا یہ جو نظام آئے آصف جاہی حکومت یہاں قائم ہوئی آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہ شیخ و شیوخ شہاب الدین سہرہ وردی کی اولاد میں تھے ان کا سلسلہ نصب جس بزرگ سے ملتا ہے انہی کے خلیفہ ہیں شیخ شرف الدین پہاڑی والے حضرت سہرہ ورد کا جھنڈا کب گڑا اور نظام کب آئے اور نظاموں نے اس جگہ کو جو تہذیبی پہچان دی اس کے ساتھ ساتھ نظام کا ایک کنٹیبیوشن یہ بھی ہے